لاوا نے مائزی انڈیا میں لانچ کر دیا ہے یہ دنیا کا پہلا میڈ ٹو آرڈر سمارٹ فون ہے مطلب یہ کہ جو مائزی کے سمارٹ فونز ہیں انہیں آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ کو کتنا رام چاہیے کتنا رام چاہیے ٹربل کیمرہ سیٹ اپ چاہیے یا فیر ڈویل کیمرہ سیٹ اپ چاہیے تو بیسکلی جو سمارٹ فون ہے اس میں 66 کسٹمائزیشن آپشنز آویلیبل ہے اتنا ہی نہیں زی اب کے تحت آپ یہ جو سمارٹ فون ہے اسے اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ جب آپ ہینسٹ کھریدتے ہیں تو آپ اسے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور ہینسٹ کھریدنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپگریڈ ریکوائیڈ ہے تو وہ جو سمارٹ فون ہے اسے آپ اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں جو بھی چارجز ہیں اپگریڈ کے وہ آپ کو دینا پڑے گا لیکن یہ آپشن آویلیبل ہے اب یہ جو کسٹمائزیشن اور اپگریڈ آپشن ہے کوئی بھی انیا برینڈ فیلال تو پروائیڈ نہیں کر رہا ہے اور لاوہ ایک انڈین کمپنی ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب یوزر ایک سمارٹ فون کھریتا ہے اور اس سمارٹ فون کو کچھ مہنوں تک اپیو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس یوزر کو لگتا ہوگا کہ جو رام اور روم ہے یہ اور تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن کیونکہ مارکٹ میں کوئی بھی اپگریڈ آپشنس آویلیبل نہیں ہے تو زیادہ کر کے جو یوزرز ہیں وہ ایک نیا سمارٹ فونز کھریتے ہیں زیادہ رام اور روم کے ساتھ میں تو لاوہ نے کافی حد تک یہ جو ایشو ہے یہ سول کر دیا ہے ان کے میزی سیریز کے سمارٹ فون کے ساتھ میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لاوہ زیون سمارٹ فون جو ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ انڈی جینئرز فون ہے جسے انڈین انڈینئرز نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو لاوہ زی سکس کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ جو سمارٹ فون ہے یہ سکس جی بی رام کے ساتھ میں آتا ہے اور اس کا پرائزنگ دس ہزار روپے کے اندر ہے اس کے علاوہ لاوہ زی فور سمارٹ فون ہے جو کی بیسٹ ان دی کلاس سیلفی کیمرہ کے ساتھ میں آتا ہے زی ٹو سمارٹ فون ہے جو کی لائک فری ایکسپیرینس دیتا ہے سٹاک انڈرویڈ رن کر رہا ہے 2 جی بی رام ہے 32 جی بی سٹوریج ہے اور زی ون سمارٹ فون جو کی ہینگ فری ہے اور لاوڈ کرسپ اور کلیر آڈیو کے ساتھ میں آتا ہے ان سمارٹ فونز میں میڈی ٹیک ہیلیو جی ٹھٹی فائیو پروسیسر کا اپیوک کیا گیا ہے اور یہ جو زیون سمارٹ فون ہے یہ بجٹ فرنڈلی پرائز ٹیک کے ساتھ میں آتا ہے اور یہ ایسا بجٹ فرنڈلی سمارٹ فون ہے جس میں کورننگ گوریلا گلاس کا اپیوک کیا گیا ہے تو پرائزنگ بھی کم ہے اور آپ کو بڑیہ ڈیوریبیلیٹی بھی ملتی ہے چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس لاوہ زی سکس سمارٹ فون کے بارے میں بتاتا ہوں یہ جو سمارٹ فون ہے اس کا پرائزنگ ہے 9999 روپیز دیکھتے رہیے چلیے سب سے پہلے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے لاوہ زی سکس سکس جی بی رائم اور سکس ٹی فو جی بی سٹورج کے ساتھ میں آتا ہے یہ اونلی فون اویلیبل ہے فلال جو کی سکس جی بی رائم کے ساتھ میں آتا ہے اور اس کا پرائزنگ دس ہزار روپے کے اندر ہے 9999 روپیز پراؤڈلی انڈین ہاشٹاگ اور جو کی سپیشفیکیشنز ہے وہ باکس کے پیچھے دیا ہوا ہے میڈیٹک ہیلیو جی تھری فائیو اکٹا کھور پروسیسر ٹرپل کیمرا سٹٹ اپ دیا ہوا ہے ایچ ڈی پلاس ڈسپلے کے ساتھ میں آتا ہے 5000 امی ایج کی بیٹری ہے میلیٹری گریڈ سٹیفیکیشن اور اس پر کارننگ گوریلا گلاس 3 پروٹیکشن دیا ہوا ہے میڈ انڈیا ہے پھر سے بتا دوں اور چلیے میں اس باکس پاک کو کھول دیتا ہوں باکس کے اندر یہ ڈبا ہے اس ڈبے کو میں کھول دیتا ہوں اس کے اندر ایک کیس دیا ہوا ہے یہ سیلیکون کیس ہے جو ہینسٹ کو ایڈیشنل پروٹیکشن پروائیڈ کرنے والا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہے ہینسٹ لعوہ زی سکس اور یہ ریڈ کلر ویریانٹ ہے ویسے یہ ایکسائٹنگ کلر آپشنز میں اویلیبل ہے بلو اور ریڈ ویسے ریڈ کلر بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہا ہے باکس میں usb to usb type c ڈیٹا کیبل دیا ہوا ہے اور جو sim tray ہے اسے یہاں پر place کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور جو last item باکس کے اندر ہے وہ ہے یہ charger یہ 5 volts 2 amp کا charger ہے اور انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہاں پر دو usb output دیا ہوا ہے مطلب کی اس charger کا اپیو کر کے آپ دو ڈیوائسز کو چارج کر پائیں گے ساملٹینیسلی سب سے پہلے میرا جو first impression رہا جب میں نے اس ہینسٹ کو پہلی بار میرے ہاتھوں میں پکڑا جو quality ہے بہت ہی بڑیا ہے اور جو design pattern ہے یہ بھی کافی unique ہے ویسے اس کے جو body ہے یہ پلاستک کی بنی ہوئی ہے curvy design ہے لیکن کسی بھی angle سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ جو smartphone ہے یہ ایک طرح سے cheap قسم کا ہے pricing کے حساب سے جو quality ہے premium type کی ہے اور جو finishing ہے یہ بھی ایک دم perfect ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں usb type c port دیا ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ brands ہے جو کہ آپ کو micro usb port دے رہے ہیں تو یہاں پر usb type c port دیا ہوا ہے audio jack بھی دیا ہوا ہے جو کہ important ہے اور جو speaker vent ہے وہ پیچھے کی طرف دیا ہوا ہے اس میں fingerprint sensor بھی دیا ہوا ہے face unlock کا بھی option ہے triple camera setup پیچھے کی طرف ہے اور flash کو بھی بڑیا طریقے سے پیچھے place کیا ہوا ہے اس میں 5000 image کی بیٹری ہے اور وزن ہے تقریبا 190 grams جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی اچھا ہے اتنا بھاری نہیں لگتا ہے اور کافی slim بھی ہے اس میں triple slot دیا ہوا ہے آپ دو nano sim اور ایک micro sd card کا اس میں up-york کر پائیں گے جو screen ہے یہ 6.5 inch کا ہے ips LCD display ہے 20x9 کا aspect ratio ہے اس پر corning gorilla glass 3 protection دیا ہوا ہے اور جو resolution ہے یہ ہے HD plus ویسے آج کے تاریخ میں HD plus resolution کافی ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کی full HD resolution ڈیوان کریں گے لیکن اس سے جو pricing ہے وہ بڑھ سکتا ہے تو اچھا ہے HD plus resolution اور جو quality ہے screen کی یہ بھی کافی اچھی ہے یہ stock android run کر رہا ہے out of the box android 10 مطلب کی no bloatware اور pure android experience اس میں single band wifi ہے bluetooth 5.0 technology کا پھر کیا گیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ FM radio کے ساتھ میں آتا ہے کیونکہ جس price segment کو یہ جو smartphone ہے target کر رہا ہے اس میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو کی on the move اپنے آپ کو entertained رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں FM radio دیا ہوا ہے اس میں 6 GB RAM 64 GB storage اور performance کیسا ہے وہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں تو یہ دیکھے یہ ہے read write test 208 MB per second read اور 165 MB per second write speed جو کی اچھا ہے not bad کیا کیا اگر بات کرے تو ریر سائیڈ پر triple camera set up دیا ہوا ہے 13 megap f1.9 aperture wide angle lens 5 megap ultra wide angle lens 2 megap f2.4 aperture depth lens LED flash بھی دیا ہوا ہے 1080p videos shoot کر سکتا ہے front camera 16 megap pixel camera کی quality چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ کچھ shots میں اس ہی سمارٹ فون کے chants مل سکتا ہی دیکھ یہ جو selfie میں نے اس جگہ پر shoot کیا ہوا ہے کافی اچھا آگیا ہے اس smartphone سے wide angle shots بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے full hd sample چلیے اب performance کی بات کرتے ہیں اس میں mediatek helio g35 octa core processor کا اپیوگ کیا گیا ہے یہ 12 nm chipset ہے power vr ge 8320 gpu کا اپیوگ کر رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے geek bench core 178 single core 990 multi core چلیے اس پر call of duty game کھل کے دیکھتے ہیں جس سے ہمیں بہتر idea بل جائے اور یہ دیکھیں یہ game ہے اس پر کافی اچھی طریقے سے چل رہا ہے کوئی بھی issue نہیں ہے لیکن کچھ حد تک آپ games کھیل پائیں گے دیکھیں اس smartphone کا pricing ہے اگر وہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اس پر کوئی بھی impact نہیں پڑتا ہے ہر ایک smartphone آپ کو ایک سے ڈیڑھ سے دو دن کا battery life دے سکتی ہے ویسے box میں 5 volts 2 amp کا charger دیا ہوا ہے تو charge کرنے کے لئے تھوڑا سا سمی لگنے والا ہے تو دوستو یہ smartphone آپ کو کیسے لگا کمنٹ کے مجھے ضرور بتائی اور جہاں سے آپ Lava کے smartphone کھڑی مجھے مجھے